اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشراح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لکتتم اللسانی افقہو قولی ربی اصر ولا تو اصر وطمئن بالخیر آمین یارب العالمین آج کی لیکچر میں ہم انشاءاللہ دوئیہ والا قانون جو ہے وہ پڑھیں گے دوئیہ والا قانون کیا ہے ایسی واؤ جو لام کلمہ کے مقابلے میں واقع ہو یعنی فعل ناکس کا یہ قائدہ ہے کیونکہ فعل ناکس آپ اس غیر سے فعل کو کہتے ہیں جس کے لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت واؤ یا یا ہو اور یہ قائدہ جو ہے یہ ناکس واوی کے ساتھ خاص ہے ذہن میں رکھے گا اس لئے یہاں پر صرف واؤ کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایسی واؤ جو لام کلمہ کے مقابلے میں واقع ہو اور اس کا ما قبل مقصور ہو یعنی اس سے پہلے زیر ہو تو قائدہ کیا ہے قانون کیا ہے قائدہ یہ ہے تو اس واؤ کو یا کے ساتھ تبدیل کرنا واجب ہے یعنی اس قائدے کی تین شرائط ہیں نمبر ایک کہ واؤ ہو یا نہ ہو دوسری شرط لام کلمہ کے مقابلے میں ہو نہ تو فا کلمہ کے مقابلے میں ہو نہ آئین کلمہ کے مقابلے میں ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس واؤ کا ما قبل مقصور ہو یعنی زیر ہو پیچھے نہ پیش ہو نہ ساکن ہو اور نہ ہی زبر ہو تو یہ تین شرائط اگر پائی جائیں گی تو دوئی یا والا قانون جو ہے وہ اپلائی ہوگا تو ایگزمپل سے بات انشاءاللہ دلہ سمجھ میں آجے گی دال این واؤ حروف مادہ ہیں اور جب اس سے ہم فیل مجھول بنائیں گے ماضی مجھول تو وہ بنے گا جی دوئی واؤ اب دوئی واؤ میں آپ دیکھیں یہ تینوں شرطیں پائی جاری ہیں شرط نمبر ایک کہ واؤ ہے نمبر دو لام کلمہ کے مقابلے میں ہے کیونکہ فا کلمہ اس کا دال ہے این کلمہ این ہے اور لام کلمہ واؤ ہے اور تیسری شرط اس واؤ کا ما قبل جو ہے وہ مقصور ہے تو یہاں پر واؤ کو یا سے تبدیل کرنا واجب ہے لہٰذا دوئی واؤ سے یہ بن جائے گا دوئی یا اس کے بعد دیکھیں دوسرا لفظ ہے دائی واؤ تن یعنی اسم الفائل مونس کا سیخہ ہے یہ تو یہاں پر آپ کو یہ بھی چل رہا ہے کہ یہ قائدہ جو ہے یہ قانون جو ہے فیل میں بھی لاغو ہو رہا ہے تو دائی واؤ تن سیخہ اسم الفائل ہے مونس ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں واو آپ کو نظر آ رہی ہے واو لام کلمہ کے مقابلے میں ہے ایسی شرط نہیں ہے کہ واو جو ہے وہ طرف میں ہو بس لام کلمہ کے مقابلے میں ہونی چاہیے آخر میں ہونا ضروری نہیں ہے لام کلمہ کے مقابلے پر ہے ماں قبل مقصور ہے تو واو کو یا سے بدل جائے گا اور لفظ بن جائے گا دائی یا تن ایک اور ایک زمپل دیکھ لیں اگلا لفظ ہے جی را دی واتن یہ بھی سیخہ صفت اسم الفائل واحد مونس کا ہے اور اس میں را واد اور واو حروف ماد ہیں واو لام کلمہ کے مقابلے میں ہے ماں قبل کسرہ ہے لہٰذا واو کو یا سے بدل دیں گے اور بن جائے گا را دی یا تن تو چکرانی مجید میں استعمال ہوئے ہیں نا یا ایتو نفس المتمائنہ ارجعی الہ ربی کی را دی یا تن مردی یا تن تو یہ را دی یا تن جو ہے یہ را دی واتن تھا قائدہ اپلائی ہوا دوئی یا والا تو بن گیا لفظ را دی یا تن اب کچھ ایسی جگہیں دیکھتے ہیں جہاں پر ان تین شرطوں میں سے کوئی شرط پوری نہیں ہو رہی تو وہاں پر یہ قانون لاغو نہیں ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لفظ ایک اسم ہے ای وادن ای وز جو ہم بولتے ہیں تو اس میں واو جو ہے یہ لام کلمہ کے مقابلے پر نہیں ہے یعنی فا کلمہ این ہے این کلمہ واو ہے اور لام کلمہ دواد ہے تو یہاں پر قائدہ اپلائی نہیں ہوگا اور ای وادن کو ای وادن ہی پڑھا اور لکھا جائے گا دوسری ایکزمپل ہے دعوی دعوی میں واو جو ہے لام کلمہ کے مقابلے پر ہے یعنی دال این واو اس کے حروف مادہ ہیں اور لام کلمہ کے مقابلے پر واو ہے لیکن اس کا ماں قبل جو ہے وہ مقصور نہیں ہے لہٰذا یہاں بھی قائدہ اپلائی نہیں ہوگا اور دعوی جو ہے وہ دعوی ہی لکھا اور پڑھا جائے گا اور قرآن مجید میں یہ بھی آپ نے دیکھا لفظ تو آج کے لیکچر میں ہم نے جو قانون پڑھا ہے اس قانون کا نام ہے دوئیہ والا قانون تو عراب القرآن گرامیٹیکل انیلسز کرتے ہوئے جہاں بھی یہ قائدہ اپلائی ہوا کرے گا تو میں وہاں پر یہ آپ کو یاد دلایا کروں گا کہ یہاں پر دوئیہ والا قانون جو ہے وہ لاگو ہوا ہے انشاءاللہ تالہ اسی طرح کسی اور لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و تبو علیک